ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوض دوکٹر شیخ محمد سعود اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سیتما نمزان جو کہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے یوٹیوب اور ہمارے فیس بک کے پیج پر ناظرین آج بہت اہم ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہوگی تعلیم پر بات کہ تعلیم ہمارے نئے کتنی ضروری ہے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں یہ ایک استاد کے ساتھ ساتھ مطلب ایک دنیاوی استاد کے ساتھ ساتھ ایک ریلیجیس سکولر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہورپیٹرک کے ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ میرے جو ہے کلاسلو بھی ہیں آج کی جو ہماری مہمائی شخصیتیں وہ ہیں ڈاکٹر کامران مستاد صاحب ملکی اور غیر ملکی ہومیوبیتک ادویات اور کتب کی خریداری کے حوالے سے ایک معتبر نام ہینیمن بکس اینڈ فورمیسی اب آپ کی سہولت کے لیے ادویات کی ہوم ڈیلیوری کا بھی انتظام ہے تو رابطہ کریں 0321-8970627 نزد میچک بورڈ آفیس نوٹ نازمباد ہینیمن بکس اینڈ فورمیسی میار اور خدمت کی عالی روایت زیری نگرانی ہومیپیتک ڈاکٹر محمد طیب سلام علیکم سلام علیکم آپ سب سے پہلے پر یہ بتائیں کہ آپ کے رمضان جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں شیخہ مسعود اور تمام تین کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے تمام کاوشیں جو رمضان و مبارک لیکنی مسعود کے بعد مزال نے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ تمام کاوشی کریں عوام کے لئے بھی اور اس بات بھی بھی آپ نے مجھے مدعو کیا آپ نے سوال کیا رمضان و مبارک کے حوالے سے تو الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے اور کوششی کے پچھلا لمحہ بہتر سے بہتر بنا دیا جائے ایسا ہے اچھا سلام علیکم صاحب جیسے میں آپ کو جانتا ہوں بہت سالوں سے میں جانتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ آپ کا انسٹیجوڈ بھی ہے اور بہت عرصے سے آپ اس کو چلا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ تعلیم کی شعبے میں پچھلے بیس سالوں سے ہیں اور اس کے ساتھ اب آپ نے جو ہے وہ ریلیجنس اسٹڈی بھی کی آپ الحمدللہ ریلیجنس اسکولر بھی اب ہیں تو پہلے سوال آپ سے میرا یہ یہ عوام کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت سارے سکولوں میں مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اسلامیر بھی وہ سجھ رہے کہ ایسا ایسا ہٹا دیں تو کیا ایسا ہے اچھا سب سے پہلے اس میں آپ نے دو سوال پوچھے پہلا تو یہ حمدلی اسلام کیا حکم دیتا ہے لیکن ہمارے لئے سب سے اول ترجیح ذلیل جو ہے قرآن ہے اس کے بعد حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سات مقامات پر ایسے ذکر کیا ہے جن کو ایک سے جوسرے سے مقابل نہیں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سات چیزوں کو یہ دوسرے کے مقابل نہیں ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وہ شخص وہ لوگ اس کے مقابل نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے جانے والے نہ جانے والے کے برابر نہیں ہو سکتے لہذا یہ کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوں قرآن ہمیں خود دے رہا ہے اس سے علاوہ آپ کی مبارک زبان سے ہمیں بارہ بارہ اس کی تعلیم ملی ہو آپ نے اپنی زندگی ہم اسے تغییب دی کہ ہم دین کو سیکھیں علم کو سیکھیں علم کو سیکھنے کی ترجیح دیئے جہاں دوسرا سوال کہ آپ نے پوچھا کہ اسکول سسٹم میں آہستہ آہستہ لوگ اگر رجحان تبدیل ہو رہا ہے اسلامیات کے ترپک کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے تو یہاں پر میں تھوڑ سی توجہ دلوانا چاہاں کہ یہاں پہ صرف اسلامیات پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام اسکول سسٹرم جو ہمارے مسلمان آنرشپ کے نہیں چل دے ہمارے مسلمان نہیں ہیں وہاں پہ کیا وہ اپنے دوسرے مذاہب کے تہوار نہیں مناتے ہیں بڑے زور و شو سے مناتے ہیں یہاں پہ بھی ہے سارا وہ بلکل نڈ کو پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کی بات سے میں ریلیڈ کرنا چاہوں گا ان والدین تو بھی کہ براہ کرم براہ کرم اپنے تمام بچوں کو فقط اسکول کے نام سے اس کی بڑی بیلنگ سے داخل نہ کروائیں کیونکہ آپ جب اپنے بچوں کو کسی اسکول کے حوالے کرتے ہیں تو اس بچے کی افلاقی تربیت اسکول کے حوالے کر دی جاتی ہے فقط اس لیے کہ کسی اسکول کا نام بڑا ہے یا بلڈنگ بڑی ہے ایسا نہ کیا جاتی ہے ہاں میں اس کو اگنور نہیں کر رہا ہوں آپ ان تمام فضوی کو ترجیحات میں دیں لیکن آپ اس طرف جائیں جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے اسکول ایسے اسلامی اسکول ہیں جو اچھی تربیت افلاقی تربیت کے ساتھ سے کام کر رہا ہے آپ اسے توجہ دیں بلکل ایسا ہے ایک جو ہماری عوام کا برینڈ بن گیا ہے کہ بھائی یہ بہار کا اسکول ہے یا بڑے وہ ہے نا فخر سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ جو بکس پڑھتا ہے وہ ہی بکس ہے جو امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے ایک برینڈ کا تناسب بن گیا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کشنگی پیدا ہو بھی چکی ہے اور ہم نے کر بھی لیا ہے سب سے پہلے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک میار کیا ہے تعلیم دیں ہم تعلیم کس کو سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو مدل پاس ہو لیکن وہ اچھی انگریزی بول سکتا ہم کہیں یہ تعلیم آفتا ہے اگر کوئی شخص کا میار ہی ہے اگر کوئی شخص پڑھا لکھتا ہے علم رکھنے والا ہے لیکن اگر انگریزی نہیں بول سکتا ہم پڑھا لکھنے سب سے پہلی بات ہم نے میار ہی تددیل کر دی دوسری بات کہ والدین جو کم پڑھے لکھیں ہوں پڑھے لکھیں نہیں بھی ہوتے وہ بھی شامل کریں جو پڑھے لکھیں ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ انگریزی بولنے کا محول ہو میں اس کو منع نہیں کر رہا لیکن میں کہتا ہوں کہ اسے کو ترجیح نہ دی جائے صرف وقت اس لئے آپ اپنے بچے افقیاء تمام اخلاقیات کو غد کر دیتے ہیں اس کی دینی تربیت کو ایک طرف کر دیتے ہیں اس لئے کہ فلان اسکول میں جا کے انگریزی اچھی بول سکتا ہے تو اس کے مدد مقابل الحمدللہ پاکستان میں بالخصوص کراچی جو کہ ہم یہ ایڈیوکوشن کا یہاں پر بشمار ایسے سوز موجود ہیں جو کہ اسلامی تربیت دے رہے ہیں اخلاقی تربیت دے رہے ہیں بہترین بڑے بڑے نساب کو بہترین نساب کو اچھے انداز میں سکھاتے ہیں تم کو ترجیحات میں رکھا جائے بلکل ایسی ہے بہت اہم بات آپ نے بتائی ہمارے ناظرین کو اچھا ایک اور کانسپ جو ہے لوگ کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بہت اس بارے میں الحمدللہ آوائیڈنس ہو چکی ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں کہ اب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا روزان ہو گیا ہے کہ وہ جو اپنی مطلب بچوں کو بھی جو ہے وہ تعلیم اس کے لئے بھیجھتے ہیں آپ بتائیں کہ اسلام بچوں کو تعلیم سے روکتا ہے آپ نے بڑے خوبصورت بات کی اور بڑا اچھا نساب نے اٹھایا ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت بھی کچھ ایسے فشدات جملے ہیں جو کہ بھومتے جا رہے ہیں کسدیوں سے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب ہمیں قرآن و آدیث سے تعلیم حاصل کرنے کی حکم ملا تو اس حکم کو خاص نہیں کیا گیا مرد و خواتین جھنو کیا ہے ہمیں بارہ واضح آدیث ملتے ہیں کہ مرد و خواتین سب کو یہ حکم دیا گیا کہ علم حاصل کریں اور اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ خود تنی بڑی معلمہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے وہاں سے علم حاصل کرتے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے بہت اہم بات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی گامران صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھے تعلیمی ادارہ جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہئے دیکھیں اچھا تعلیمی ادارہ دنیادی طور پر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف بچے کو نسابی سرگرمیوں میں مشغول نہ رکھیں بلکہ غیر نسابی سرگرمیاں بھی شامل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی اخلاقی تربیت اور دینی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے اب یہاں پر ایک تمام میں توجہ دلوانا چاہوں گا تمام اداروں کی جو یہ تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں تمام وہ مالکان ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جو وہ تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں وہاں پر ہلکی سی تبدیلی کے ساتھ وہ اپنے ان تمام بچوں کو اخلاقی تربیت اور دینی تربیت دیتی سکتے ہیں اور یہ ہمارے معاشر کا بہت بڑا سرمایہ ہے جس طرح سے بچہ ایک سکول میں آتا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے صبح آٹھ بجے آنا ہے وہ ایک بجے چلے جانا ہے اسکول مالکان کو چاہیے کہ وہاں پر وہ آدھے گھنٹہ ایک گھنٹہ اضافی دے اس میں وہاں پر ایک اتھک کا پیریٹ رکھا جائے ایک قرآن و احادیث کا پیریٹ رکھا جائے یہ ڈیوائیڈ کیے جائے گا بچوں کی عمروں کے کلاسوں کے لحاظ سے تاکہ یہ کم سے کم تیس سے چالیس منٹ جو اضافی بچہ دے گا یہ اس کی وہ تربیت ہوگی جس کو نسلوں کو صدہ رہے گا بے شک بہت اچھی پر بڑا ہے آپ نے اچھا آپ کا جو اڈارہ ہے بہت سالوں سے میں اس کو بھی جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ کی اڈارہ مطلب چلا رہے ہیں جس میں سکول بھی ہے اور کوچنگ سینٹر بھی ہے اور الحمدللہ میں نے آپ کی بہت ساری پوسٹ دیکھی کہ آپ نے دین کے کورسز میں بہت سارے جو ہے وہ شامل کیا تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا اڈارہ ایک تو کتنے عرصے سے ہے اور اس میں کیا کیا جو ہے جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میرا ادارہ ون گروپ آف ایڈیکیشن وہ پچھلے چھبیس سالوں سے تعلیمی ادارے میں اپنے اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس میں کئی شعبہ اجات ہیں ہماری ابتداء جو ہوئی تھی انیس سو چھانوے میں وہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ہم نے صرف صرف آئی ٹی کو فوکس کیا تھا لیکن آئی ٹی کو فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ دوہزہ تین کے اندر ہم نے پھر اس میں تعلیمی میدان میں بھی قدم رکھا اور یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے دیشوار ہم کام کرنے لگے اور پھر جون جون یہ وقت آگے بڑھتا گیا تو اپریل دوہزہ سترہ میں ہم نے ایک اسکول کا قائم رکھا اب اسکول کا قیام رکھنے کے بعد ہم نے اس میں بہت ساری تبدیلیں گئیں جیسے کہ موجودہ سال میں الحمدللہ ہمارے اسکول کے بچوں کا ہم نے نصاب اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس تین سال کا مونٹسٹری میں آ رہا ہے یا ساڑھے تین سال کا آ رہا ہے وہ اگلے سات سالوں میں اپنی اس تمام تعلیموں کو کریٹیوٹی کے ساتھ کرتے ہوئے ایکٹیوٹی اس کے ساتھ کرتے ہوئے ایک اچھی تعلیم اخلاق اور انگلیش بولنے کے ساتھ ساتھ وہ ناظر حفظی مکمل کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ان تمام چیزوں کو صرف ہلکی ہلکی تبدیلیوں کے ساتھ اگر ہم رکھیں تو اس بچے کے ساتھ جو پیرنٹس دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو کہ اس کی ضرورت ہے دین کی وہ بھی شامید ہو جائے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے کامران صاحب آپ تو ہمارے ناظرین کے لیے ایک میں سمجھ رہا ہوں ہے آئیڈیل اور آئیڈیل آپ جو ہے وہ ادارہ بنا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ادارے کو مزید جو ہے وہ کامیابی دے اور بہت کچھ باتیں ہمیں آپ سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملی یہ کامران صاحب کا جو ادارہ ہے وین گروپ او ایڈیوکیشن یہ لائن زیرے کے علاقے میں واقع ہے آپ مزید کوئی معلومات ان سے لینا چاہیں تو ڈاٹس صاحب کے فون نمہ آپ کی اس خین پر ہیں آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں اینڈ میں ڈاٹس صاحب ہمارے ناظرین کو یوٹ کو کوئی میسیج آپ دیں تاکہ وہ کچھ آپ کی باتوں سے مزید سیکھیں اور آپ رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی ڈاٹس شیف محمد سعود کے اس پلیٹ فارم سے میں ایک پیغام پوچھانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام یوٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے جو واقعی سنجیدہ ہے تو ان کو ان تمام چیزوں کے فکری سوچ سے باہر نکالتے ہوئے پریکٹیکلی لائف میں آنے کے لیے میں بہت سارے پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں اگر آپ کوئی بھی سوچ رکھتے ہیں آگے بڑھنے کی اس تعلیمی میدان میں یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندرے کچھ سلائی تھے ہیں لیکن آپ کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا گیا تو میں ان کے پلیٹ فارم سے کھلی دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ ایک بہترین پلیٹ فارم نہ صرف مہیا کروں گا بلکہ آپ کو بقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آپ اپنے اپنے خاندان کے لیے ایک بہترین مضبوط کندھا بن سکیں تو آپ آئیے مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو بے شمار ایسے پلیٹ فارم ملیں گے جہاں پہ آپ اپنے خاندان کو بڑا مضبوط رکھتے ہیں موسیقی